پیارے بچوں اسلام علیکم ڈویزنل پبلک سکول اور کالج ساہی وال کی طرف سے خوش آمدید آپ کی مولمہ سیدہ تزین زہرہ نقوی اردو کے جماعت چہارم کے سبق اسم ضمیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس سبق کے خصوصی مقاصد ہیں اس سبق کے بعد طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ اسم ضمیر کی تاریخ کو سمجھ سکیں اور جملوں میں اسم ضمیر کی پہچان کر سکیں اسم ضمیر کو جملوں میں درست طریقے سے استعمال کر سکیں پیارے بچوں اس وقت آپ لوگوں کا گھروں میں محفوظ رہنا بہت ضروری ہے آپ لوگ بلا ضرورت گھر سے مت نکلیں اور اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیں تو آئیے اب سبق کی جانب بڑھتے ہیں یہ تصویر دیکھیں ان کا نام کیا ہے یہ ہمارے عظیم رہنمہ قائد عظم محمد علی جی ناہ ہے اسی طرح یہ تصویر دیکھیں اب آپ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا پھول ہیں درست ہیں اسی طرح چاند سورج گھر ہے کیلے ہیں میز ہے تو یہ مختلف چیزیں ہیں جن کے ہم نے نام رکھے ہوئے تو آپ لوگوں کو بچوں پتا ہے نا کہ اردو گرامر میں کسی شخص چیز یا جگہ کا نام کیا کہلاتا ہے اسم کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں بچوں آج میں آپ کو ایک بچے کے بارے میں بتاتی ہوں وہ بہت اچھا بچہ تھا مطین بہت اچھا لڑکا ہے مطین کا سکول گھر سے کافی دور ہے مطین ہر روز وقت پر سکول جاتا ہے مطین بڑے شوق سے پڑتا ہے مطین کے سارے استاد مطین سے خوش ہیں مطین سب کا عدب کرتا ہے اس عبارت میں آپ نے دیکھا کہ میں نے بار بار مطین کا لفظ استعمال کیا یعنی اس اور اس کی وجہ سے عبارت میں روانی بھی نہ آسکیں اور اگر اس عبارت کو اس طرح ہم پڑھیں مطین بہت اچھا لڑکا ہے اس کا سکول گھر سے کافی دور ہے وہ ہر روز وقت پر سکول جاتا ہے وہ بڑے شوق سے پڑتا ہے اس کے سارے استاد اس سے خوش ہیں وہ سب کا عدب کرتا ہے تو بچوں آپ نے دیکھا کہ اگر اسم کی جگہ اس ہم تم یا اس کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے اور گفتگو میں روانی بھی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ الفاظ جو اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں انہیں اسم ضمیر کہتے ہیں آج ہم اسم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے اسم ضمیر وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو اسم ضمیر کہلاتا ہے مثلاً تم ہم اس میں مجھے اسے وغیرہ اگر کوئی واحد اسم ہو تو ہم اس کے لئے واحد اسم ضمیر استعمال کریں گے جیسے کہ اس یا تم میں وہ اور اگر زیادہ لوگ ہوں یا زیادہ اسم ہو تو ان کی جگہ پہ ہم ہم انہوں آپ یا ان کے لئے پاس استعمال کریں گے تو آئیے ہمارے پاس کچھ جملے ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان جملوں میں کہاں پر اسم ضمیر استعمال ہوا ہے ہم سب لوگ ہم سب دل لگا کر پڑھتے ہیں اب یہاں پر اسم ضمیر کونسا ہے ہم احمد اچھا بچہ ہے وہ ہر کام وقت پر کرتا ہے اس جملے میں آپ نے دیکھا پہلے اسم ہے احمد اور آگے جا کے ہم نے احمد استعمال نہیں کیا بلکہ کونسا وہ ہر کام اب ہم نے یہاں پر اسم ضمیر کونسا ہے وہ اسی طرح علامہ اقبال عظیم شاعر ہیں اب یہاں پر علامہ اقبال ہیں تو ہم عدب کے لئے ان کے لئے انہوں استعمال کریں گے انہوں نے بہت اچھی شاعری کی ہم وقت پر نماز ادا کرتے ہیں اس جملے میں کونسا اسم ضمیر ہے ہم میں اپنے والدین کا بہت احترام کرتا ہوں اس جملے میں اسم ضمیر کونسا ہے میں اپنے ٹھیک ہے نا اب ہم نے جملےوں میں اسم ضمیر کو مناسب طریقے سے جملے کی مناسبت سے استعمال کرنا ہے تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ جملے ہیں ان میں کس طرح سے ہم مناسب اسم ضمیر استعمال کریں گے علی گھر آیا اور ڈیش نے کھانا کھایا اب علی ایک واحد بچہ ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کا لفظ استعمال کریں گے علی گھر آیا اور اس نے کھانا کھایا طلبہ سکول میں آئے اب یہ زیادہ بچوں کے لئے ہیں تو ہم کیا لکھیں گے ان کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں سائرہ میری دوست ہے اب یہ ایک بچی ہی ہم بات کریں وہ بہت اچھی لڑکی ہے میرا نام عمران ہے اب یہاں پہ میرا ہے تمہارا نام کیا ہے اب یہاں پہ ہم اس مناسبت سے کیونکہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے تمہارا نام کیا ہے بلال نے وضو کیا اور بلال ایک لڑکا ہے تو اب ہم کیا لکھیں گے یہاں پہ اور اس نے نماز ادا کی تو بچو اب آپ لوگوں کو اچھی طرح سے مناسب جگہ پر اسم ضمیر مناسب طریقے سے استعمال کرنے کا پتہ چال گیا ہوگا اور یہ بھی پتہ چال گیا ہوگا کہ وہ الفاظ جو کسی نام کی جگہ یا کسی اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں انہیں اسم ضمیر کہتے ہیں اور اسم ضمیر ہم جملوں میں جملے کی مناسبت سے استعمال کرتے ہیں تو آئیے اب ہم گھر کے کام کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں نے گرامر کی کتاب کے سفہ نمبر پچیس پر دی گئی سرگرمی نمبر تین اور چار کو کتاب پر ہی حل کرنا ہے شکریہ شکریہ